رکشہ بندن تہوار کے موقع پر ریاستی وزیر سیتا اکا وہ دیگر نے چیف نیسٹر تلنگانہ ریونت ریڈی کو راکھی باندھی تلنگانہ کے چیف نیسٹر ریونت ریڈی کے رہائش کا پر رکشہ بندن تہوار کے موقع پر تقریبات کا انہی خاط کیا گیا وزیر سیتا اکا ایم پی کتابیا ایم ایل ایس پریانکا ریڈی راگمائی مختلف کورپریشنز کی چیئرمن جیسے کہ بندرو سربانی نریلا شاردہ کلوہ سو جاتا وہ دیگر نے ان تقریبات میں شرکت کرتے ہوئے چیف نیسٹر ریونت ریڈی کو راکھیاں باندھی ریونت ریڈی نے اس موقع پر انہیں رکشہ بندن کی مبارک بات پیش کی کانگریس پارٹی کے امیدوار ابی شیخ منو سنگھوی نے راجعہ سبا امیدوار کے طور پر اپنا پرچاہ نامزد کی داخل کیا ہے کیے کیش اور آؤ کے اس طفحے کے بعد راجعہ سبا سیٹ پر زمنی انتخاب ہونے جا رہا ہے پرچاہ نامزدگی داخل کرنے کی آخری تاریخ اکیس اگست ہے کانگریس کی جانب سے نامزد کیے گئے ابی شیخ منو سنگھوی نے پیر کو اپنا پرچاہ نامزدگی داخل کر دیا انہوں نے کاغذات نامزدگی کے چار سیٹ ریٹرننگ افسر کے حوالے کیے ہر سیٹ پر دس اراکین اسمبلی کے دستخت ہیں چیف منسٹر ریون ترڈی ڈیپٹی چیف منسٹر بھٹی وکرمار کا پارٹی کی ریاستی امور کی انچائج دیپا داس منشی اور وزراء نے اس موقع پر شرکت کی آپ کو بتا دیں کہ زمنی انتخاب تین ستمبر کو ہونے جا رہا ہے اور ابی شیخ منو سنگھوی کا انتخاب متفقہ طور پر کیے جانے کا بھی امکان ہے کیونکہ کسی بھی جماعتوں کی جانب سے امیدوار کے نام کا اعلان نہیں کیا گیا ہے کومیڈین منوور فاروخی نے تاریخی چار منار کا دورہ کیا ہیدرباد کی محبت تحصیب اور مہمان نوازی کی تاریخ کی بگ بوس فاتح منوور فاروخی اپنی ویب سیریز فرسٹ کوپی کی تیاری کے لیے ہیدرباد میں تھے انہوں نے ہیدرباد شہر کی تحصیب اور مہمان نوازی کی بھرپور ستائش کی ہے منوور فاروخی نے تاریخی چار منار کا دورہ کیا بعد ازا انسٹاگرام سٹوری شیئر کی جس میں انہوں نے ہیدرباد کی مہمان نوازی تحصیب اور محبت کی ستائش کرتے ہوئے اسے ہیدرباد کی شنافت خرار دیا ہے تاریخی چار منار کے خریب لی گئی اپنی تصویر کو منوور فاروخی نے سوچل میڈیا پر شیئر کیا اور لکھا کہ شہر میں لوگ کمال کے ہیں عزت اور پیار اس شہر کا دوسرا نام ہے اتنا ہی نہیں منوور فاروخی نے ہیدرباد کے کھانوں کی بھی تاریخ کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ دوبارہ شہر کا دورہ کرنا چاہیں گے ترنگانہ کے وزیر سہت دامدہ راج نرسیمہ نے محاویر اسپتال میں زیر علاج ارین لا یادیش کو فوری طور پر ڈسٹارج کرنے کا حکم دیا تفصیلات کے مطابق خیدرباد کے ملہ پلی سیتا رامباک کے رہنے والے ارین لا یادیش کو تیرہ اگست کو محاویر اسپتال کے امرجنسی شبے میں بھرتی کروایا گیا تھا افراد خاندان تیرہ اگست سے آج تک علاج کے لیے گیارہ لاکھ روپیے کے بل میں سے آٹھ لاکھ روپیے ادا کر چکے ہیں تاہم اسپتال انتظامیہ نے کہا کہ مکمل بل یعنی بخایا تین لاکھ روپیے کی اداعیکی کے بعد ہی وہ یادیش کو اسپتال سے ڈسٹارج کریں گے یادیش کی بیٹی نابیہ نے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو شیئر کرتے ہوئے صورتحال کو بیان کیا ریاستی وزیر دامو دراج نرسیمہ نے سوشل میڈیا پر وائرل یادیش کی بیٹی نابیہ کی اپیل پر فوراً اپنے ردعمل کا اثار کیا اور اسپتال انتظامیہ سے بات چیت کی وزیر صحت دامو دراج نرسیمہ کی بات چیت کے بعد واجب العداد تین لاکھ روپیے موف کر دئیے گئے ہیں اور وزیر نے انہیں فوری طور پر اسپتال سے ڈسٹارج کرنے کا حکم دیا وزیر صحت کے حکم کے بعد یادیش کو اسپتال انتظامیہ نے فوراً چھٹی دے دی یادیش کی اہل خانہ نے وزیر دامو دراج نرسیمہ کے فوراً ردعمل اور انہیں اسپتال سے فارغ کروانے کے افدامات کرنے پر ان کا شکریہ دا کیا ہے نل گنڈا سیلے میں نارکٹ پلی اڈانگ کی شہرہ پر کسانوں نے آپاشی کا پانی فراہم کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے احتجاج ترج گوایا نارکٹ پلی اڈانگ کی شہرہ پر پیر کو کسانوں کا بڑے پیمانے پر احتجاج دیکھا گیا کسانوں کا کہنا ہے کہ فصلے خوشک ہو رہی ہیں اس کے باوجود بھی حکومت آپاشی کا پانی مہیا نہیں کروا رہی ہے کسانوں نے مدگو پلی منڈل مرکز میں سیلاوی نہر ایل ایل سی سے آپاشی کے لیے پانی مہیا کروانے کا مطالبہ کرتے ہوئے احتجاج درج گرویا انہوں نے متنبہ کیا ہے کہ اگر حکومت نے ان کے مسئلے کو حل نہیں کیا تو وہ بڑے پیمانے پر احتجاج کریں گے احتجاج کے دوران کسانوں اور پولیس کے درمیان ہاتھا پائی بھی ہوئی کسانوں کی دھرنے کی وجہ سے بڑے پیمانے پر ٹرافک جیم ہو گیا شیر ادرباد میں شاگردان حضرت رحمان جامی علی رحمہ کے زیر احتمام حضرت رحمان جامی یادگار اوارڈ تقریب کا انخواد امن میں آیا بین الاخوامی شہرت یافتہ مورانا بلکلام آزاد قومی اوارڈ یافتہ شاعر اعظم میر عبدالرحمان جنیدی نقشبندی المعروف رحمان جامی یادگار اوارڈ تقریب مولانا مفتی سید صادق مہددین پہیم کی زیر صدارت میڈیا فلس آڈیٹوریہ میں منعقد ہوئی وغبور چیرمن سید عظمت اللہ حسینی حج کمیٹی چیرمن مولانا سید شاق علاق افضل بیابانی المعروف قصر پاشا اردو اکیڈمی چیرمن تاہر بن حمدان تلنگانہ بائنوارٹی فانانس فارپریشن چیرمن عبداللہ قطوال پروپیسر ایست شکور اور ایم ایم یوسف تقریب کے مہمانے خصوصی رہے جبکہ سلاودین نیر سردار سلیم عبدالرب عارف مولانا محمد محمد بلال آزمی ڈاکٹر قدوس نورانی تشکیل انور رزاقی اور طیعہ پاشا خادری مہمانے ازازی رہے دنیا سنا شاگردان رحمان جامع کی جانب سے رحمان جامع کی بھرپور ستائش کرتے ہوئے انہیں قراج پیش کیا گیا مہمانانے خصوصی نے بھی تقریب کا مخاطب کیا بعد ازاں مولانا مکتی سید ساتح مہی الدین پہیم استاد سخن سلاودین نیر سردار سلیم سینئر صحافی ایسیم حاشمی ڈاکٹر مختار احمد پردین آل انڈیا صوفی علماء کانسل کے صدر مولانا خیر الدین صوفی خادری میں رحمان جامعی یاد کر اوارڈ تقسیم کیے کے پرنٹ اور الیکٹرونک میڈیا کے نمائندوں محمد عبدالنعیم شیف شریف شیف ساد اور مجیف خان کے علاوہ دیگر کو بھی اوارڈ سے نوازا گیا رکشہ بندن تحوار کے موقع پر جمع کشمیر کے اوڑی سیکٹر میں ایل او سی سے ملہق سونی گاؤں کی خواتی نے فوج کے جوانوں کو راک کی باندی اور مٹھائیاں پیش کی بھائیوں اور بہنوں کی درمیان پیار و محبت یا خصوصی رشتے کا تحوار رکشہ بندن آج ملک بھر میں منایا جا رہا ہے اس موقع پر بہنیں اپنے بھائیوں کی کلائیوں پر راکھیاں باندھ رہی ہیں ان کی افشالی صحت و تندستی کے لیے دعائیں کرتی نظر آ رہی ہیں جبکہ بھائی بھی اپنی بہنوں کی حفاظت اور ان کی مدد کا احد کرتے ہوئے انہیں تحای پیش کر رہے ہیں جمع کشمیر کے اوڈی سیکٹر میں ایلو سی سے ملحق سونی گاؤں میں بھی رکشہ بندن تحوار بنایا گیا مخامی لوگوں بشامل خواتی نے فوج کے جمعانوں کو راکھی باندھی اور انہیں مٹھائی بھی پیش کی ریاست کرناٹک کے بینگلور کے اچ ایس آر لیاؤٹ میں نامعلوم افراد نے ایک طالبہ کو اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا ہندوستان کی کسی نہ کسی ریاست میں روزانہ اسمت ریزی کے واقعات پیش آ رہے ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ حکومت خواتین کی تحافظ میں مکمل طور پر ناکام ہو گئی ہے کولکتا میں خاتون ڈاکٹر کی اسمت ریزی اور خدل کے خلاف احتجاج جاری ہے ایسے میں اتر پردیش اتر اکھنڈ راجستان اور ہریانہ کے بعد آج کرناٹک سے بھی ایک طالبہ کی اسمت ریزی کی خبر سامنے آئی بینگلور کے اچ ایس آر لیاؤٹ میں اتوار کی رات دیر گئے ایس سالہ طالبہ کے ساتھ اجتماعی زیادتی کی گئی ہے یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب طالبہ قرمگلہ علاقے میں ایک پپ سے اپنے گھر لوٹ رہی تھی بینگلور ساؤت ایسٹ کی ڈیپٹی کمیشنر سارا فاطمہ نے اس واقعے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ متاثرہ ایک دوسری ریاست سے تعلق رکھتی ہے اسے نامعلوم افراد نے جن سے زیادتی کا نشانہ بنایا اس کی حالت پلحال مستحکم ہے پولیس ایک مخدمہ درش کرتے ہوئے مجرموں کی تلاش کر رہی ہے محبوب آباد سے لے کے نرسی ملوپیٹ میں ایک لڑکی اپنی بھائیوں کو راکھی باننے کے بعد بہت ہو گئی ذرا نے بتایا کہ کوڈارڈ میں ڈیپلومہ کرنے والی ایک نوجوان طالبان نے محبت کے نام پر ایک شخص کی جانب سے حراسانی سے دل برداشتہ ہو کر خودکشی کی کوشش کی تھی اہل خانہ نے اسے علاج کے لیے اسپتال میں بھرتی کروایا تھا طالبان نے ہفتے کی رات دیر گئے اپنے دونوں بھائیوں کو راکھی باندھی اور چند ہی گھنٹوں کے اندر وہ اسپتال میں دم توڑ گئی تلنگانہ سٹیٹ حج کمیٹی کے چیرمن سید غلام حفظل بیابانی خسرو پاشا نے حج ہاؤس نام پلی میں حج دو ہزار پچیس کے لیے درقواستے داخل کرنے کی سہولت کا افتدہ کیا حج دو ہزار پچیس کے لیے آزمے نے حج آج سے یعنی اٹھارہ اگز سے حج ہاؤس نام پلی میں آن لائن درخواستیں داخل کر سکتے ہیں سید غلام ابزل بیابانی خسرو پاشا صدنشین تلنگانہ سٹیٹ حج کمیٹی نے پیر کو حج ہاؤس نام پلی میں آن لائن درخواستوں کی سہولت کا افتدہ انجام دیا حج سویدہ فون اپلیکیشن کے ذریعے بھی اس کا عمل شروع ہو چکا ہے درخواست گزاروں کے لیے لازمی ہے کہ وہ آدھار کارٹ کے زیراکس پاسپورٹ کے زیراکس کوپی اور ایک عدد پاسپورٹ سائز کی تصویر اپنے ساتھ رکھیں خسرو پاشا صدنشین تلنگانہ سٹیٹ حج کمیٹی نے آزمین حج سے سہولت سے استفادہ حاصل کرنے کی اپیل کی ہے جونئر ڈاکٹر ساسوسیشن کے عراقین نے تلنگانہ خواتین کمیشن کی چئے پرسن نرلہ شاردہ سے ملاقات کرتے ہوئے ڈاکٹروں کے تحبوس کو یقینی بنانے کی درخواست کی ہے کلکتہ کے آر جی کار میڈیکل کالج میں ایک ٹرینی خاتون ڈاکٹر کی اسمہ دریزی اور ختل کے بعد خواتین ڈاکٹرز میں بے چینی پائی جا رہی ہے اور وہ اپنے تحفظ کو لے کر پکر مند ہیں ایسے میں جونئر ڈاکٹرز اسوسیشن کے عراقین نے پیر کو تلنگانہ خواتین کمیشن کی چئے پرسن نرلہ شاردہ سے ملاقات کی اور ڈاکٹروں کے لیے ضروری سہولیات اور سیکیورٹی کے انتظامات کو یقینی بنانے کی درخواست کی دنیسنا رات کی ڈیوٹی پر معمور خواتین طبی عملے کے لیے خصوصی ریسٹرومز اور بیتر خلالوں کا انتظامات کرنے کے اخدامات کرنے کی خواہش بھی کی گئی نرلہ شاردہ چئے پرسن خواتین کمیشن نے اس موقع پر کہا کہ وہ خواتین ڈاکٹر کے مسائل حل کرنے پر خصوصی توجہ دیں گی انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ وہ جلد ہی خواتین کے ساتھ مختلف اسپتالوں کا دورہ کرتے ہوئے خواتین ڈاکٹرس کو درپیش مسائل سے وقت پر حاصل کریں گے اور ان مسائل کو حل کرنے کی اختماعات بھی کریں گی تلنگانہ کے سپیشل چیف سیکریٹری جیش رنجن کی بیٹی ایشی کا رنجن نے اپنی بیس پی سالگرہ کے موقع پر نہروز روجیکل پارک میں ایک سنگھ والے گینڈے کو گود لیا سپیشل چیف سیکریٹری تلنگانہ جیش رنجن کی بیٹی ایشی کا رنجن نے اپنی بیس پی سالگرہ کے موقع پر شہر ہیدرباد کے نہروز روجیکل پارک سے ایک سنگھ والے گینڈے کو گود لیا اس موقع پر انہوں نے ایک لاکھ روپیہ کا اتیاب ہی کیا دریانسنا گینڈے کو گود دینے کے پرگرام کے ایکیسے کے طور پر انہوں نے ایم او یو پر دستخط بھی کیے ہیں قومی دار الحکومت دہلی میں کولکتہ اسمت ریزی اور قتل کے واقعے کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں میڈیکل طلبانے مغرب بینگول کی چیف منسٹر ممتہ بینرڈی سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ تلنگانہ کے سابق چیف منسٹر کیسی آئی کی طرح اسمت دری کے متاثرین کے ساتھ انصاف کریں کولکتہ کے آر جی کار میڈیکل کالج میں پیش آنے والے اسمت ریزی اور قتل کے واقعے کے خلاف قومی دار الحکومت دہلی میں بھی احتجاج کیا جا رہا ہے میڈیکل طلبانے مغرب بینگول کی وزیرالہ ممتہ بینرڈی سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ تلنگانہ کے سابق چیف منسٹر کیسی آئی کی طرح متاثرہ خاندانوں کے ساتھ انصاف کریں طلبانے کہا کہ کیسی آئی نے وہ کر دکھایا تھا جو ممتہ بینرڈی نہیں کر سکتی کیسی آئی نے دیشا کیس کے متاثرین کو انصاف دیا تھا اور مجرموں سے سختی سے نمٹا گیا تھا طلبانے چاہتے ہیں کہ ممتہ بینرڈی بھی کولکتہ اسمت دری کیس کی متاثرین کے ساتھ انصاف کریں اور مجرمین کو سخت سے سخت سزا دلوانے کے افتامات کریں جشن آزادیہ ہند کے زمن میں منہ ہسپیٹل کی خصوصی پیشکش آئیے امراض سے آزادی وہ چھٹکا را پائیں پندرہ جولائیتہ پندرہ آگست مفت ہیلتھ کیم غریب و ضرورت مند مریضوں کے لئے خوشخبری تمام اقسام کے معاینجات پر بیس فیصد ڈسکاؤنٹ ریجسٹریشن جاری ہے ماہرین طب و صحت سے مفت مشاورت صحت مند معاشرے کی تشکیل کا زامن عالمی شہرت یا ہفتہ ڈاکٹرز کی خدمات بہترین علاج و معالجے کی سہولتیں حسری تقاضوں اور مشنری سے لیس شاندار دوا خانہ عوام کی خدمت تھی مینہ ہسپیٹل کا نسبو لائن مینہ سوپر اسپیشالیٹی ہسپیٹل شورم پلی راجعندر نگر پلر نمبر دو سو چوپن حیدر آباد سی ایل پی جلاس نے وزیراعلا ریونت ریڈی نے شرکت کی اس موقع پر راجعصبہ کے پارٹی امیدوار ابھی شیخ منو سنگوی کے امیدواری و مستحقم کرنے کا فیصلہ کیا گیا جلاس میں ملو پھٹی وکر مارکہ اور دوسروں نے شرکت کی ڈپٹی میر جی ایچ ایم سی سری لتا نے وزیراعلا ریونت ریڈی سے ملاقات کرتے ہوئے راکی کے تہوار کے موقع پر انہیں راکی باندھی وزیراعلا نے انہیں اس تہوار کی مبارک بات پیش کی سری لنکا کے وزیر ماحولیات ساتھا سیوم نے سابق وزیر و بی آر ایس لیٹر تارک را مارو سے ملاقات کی اس موقع پر انہوں نے تارک را مارو کو بتایا کہ انہوں نے اس سے قبل سری لنکا کی پارلیمنٹ میں ہندوستان میں دوہزار چودہ میں نئی تشکیل شدہ ریاست لنگانہ کی طرف سے صرف دس سالوں میں حاصل کی گئی شاندار پیشرفت قاضی کر گیا تھا انہوں نے کہا کہ ہندرباد میں کیبل بریج کے آس پاس کے لاکھوں کی ترخی کو دیکھیں تو یہ سنگاپور کی یاد دلاتی ہیں ساتھا سیوم نے تائش کرتے ہوئے کہا کہ وزیر آئیٹی وہ سنتوں کے طور پر تارک را مارو نے تلنگانہ کو سرمایہ کاری کے لیے ایک مرکز بنایا تھا وقف ترمیمی بل پر سپیکر لوگ سبا اوم بیرلا نے پارلیمانی بورٹ کا اجلاس مناخت کیا جس میں مسلم ارکان پارلیمنٹ نے بھی شرکت کی اس اجلاس میں اس بل کے سلسلے میں اہم مشورے حاصل کیے گئے اجلاس میں بیرسٹر اصدو دنویسی ایم پی وصدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین نے شرکت کرتے ہوئے اہم تجاویز اور مشورے پیش کیے اسمان ساگر کے ایف ٹیل علاقے میں غیر مجاز تعمیرات کو ہیدرا نے آج منہدم کر دیا ہیدرا کی جانب سے گجشتہ روز بھی انہدامی کاروائی کی گئی تھی گجشتہ چند دنوں سے ایف ٹیل اور بفر زون میں تعمیرات پر ہیدرا کی جانب سے نظر رکھتے ہوئے ان غیر مجاز تعمیرات کو منہدم کرنے کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے اریانہ میں بی ڈی ایس سال اول کی طالبہ نے سینئر ڈاکٹر کی جانب سے اس کو ہاراسا کرنے کا الزام لگایا اس نے اس واقعے کی ویڈیو بنائی اس نے پولیس سے شکایت دی اٹی سی بس میں حاملہ خاتون نے خاتون کنڈکٹر اور بس میں سفر کرنے والی نرس کی مدد سے بچے کو جنم دیا جزگی کے لیے مدد اور انسانیت کا مظاہرہ کرنے والی خاتون کنڈکٹر کی مختلف گوشوں سے ستائش کی جارہی ہے ریاستی وزیر ٹرانسپورٹ پونم پر بھا کرنے بھی نیک جذبے کی ستائش کی انیس اکس کی صبح سندے آنامی ایک حاملہ خاتون گدوال ڈکو سے تعلقنے والی گدوال ونپرتی روٹ کی بس میں سوار ہوئی اور اپنے بھائیوں کو راکی باندنے کے لیے جا رہی بس کے ناچہلی علاقی کے خریب پہنچنے پر اس خاتون کو اچانک دردزہ ہونے لگے خاتون کنڈکٹر بھارتی نے پوری طور پر بس رکوایا اس خاتون کنڈکٹر نے بس میں سفر کرنے والی نرس کی مدد سے خاتون کی زجگی کی اے سی بی کے اوجہداروں نے محبوب آباد زلے میں مندر کے سی ای او کو رشوت لیتے ہوئے پکڑ لیا ملزم کی شناخت چاری کے طور پر کی گئی ہے جو مقامی تاجر سے بیس ہزار روپے رشوت لیتا ہوا رنگے ہاتھوں پکڑا گیا شکایت کنندہ مندر کے آہتے میں کرانے کی دکان چلاتا ہے جس کو حراسہ نہ کرنے پر یہ رشوت طلب کی گئی تھی مجلسی رکن اسمبلی کوسر میو دین سے لنگرہوس کے عوام نے ملاقات کرتے ہوئے ان کے بلدی مسائل حل کرنے کے سلسلے میں مسائی پر ان سے اظہار تشکر کیا لنگرہوس ڈیویزن کے دلیت لیڈر شیوہ بھی اس موقع پر موجود تھے جنہوں نے کوسر میو دین کو شال پیش کی بدرہ سلم ٹاؤن میں دریائے گداوری کے بریج کے نیچے نوزایدہ لڑکی کی ناش ملنے کا معاملہ حل کر لیا گیا یہ ناش اسما کی تیرہ تاریخ ملی تھی ایک لڑکی نے کہا کہ ایک نوجوان نے دو سال سے اس سے محبت کی اور پھر شادی کے باہر میں اس سے جنسی تعلقات بناتے ہوئے حمل ساخت کروانے کے لیے مجھ پڑکیا اس لڑکی نے کہا کہ اس نے ہی نوزایدہ کو پلکنی شیف پھیک گیا تھا ماداپور میں میٹرو اسٹیشن کے خریب واقعہ ایس بی آئی بینک کامپلیکس میں شارٹ سرکٹ کی وجہ سے آگ لگ گئی آگ کے نتیجے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا نہ ہی کسی کے جلسنے کی کوئی اطلاع عملی ہے آگ کے ساتھ کسیب تھوان بھی دیکھا گیا اس بات کی اطلاع پر فائر بگیٹ کے عملے نے وہاں پہنچ کر آگ پر خب اپایا وزیر امارات اور شوارے کومٹرڈی ونکرڈڈی نے ریاست کے عوام کو راکی کی مبارک بات پیش کر بھائیوں اور بہنوں کے اٹوڈ بندھن کی علامت رکشہ بندھن کے موقع پر آج مختلف طبقات سے تعلق ہونے والی قواتین نے ان سے ملاقات کرتے ہوئے وزیر محصف کو راکی باند کی وزیر امارات اور شوارے کومٹرڈی ونکرڈڈی نے انسانیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک ماہ سے محروم لڑکی کی تمام تر ذمہ داری خبول کرنے کا وعدہ کرتے ہوئے اس سے ویڈیو کال کے ذریعے بات چیت کی اس درگا نامی لڑکی کا تعلق نرمل زیلے کے بیلا روڑا گاؤں سے ہیں اس کا باپ اس کو اور اس کی ماں کو چھوڑ کر چلا گیا جبکہ اس کی ماں نے پھانسی لے کر خودکشی کر لی اس کی آخری دسومات کے لیے چندہ آجمات کرنے کے دوران کسی نے تصویر لے کر وائرل کر دی جس پر کلیکٹر نے تحصیل دار کے ذریعے آخری دسومات کا انتظام کروایا اس واقعے کا علم ہوتا ہی تحصیل دار کو وزیر محصوف نے فون کرتے ہوئے ایک لاکھ روپے اس لڑکی کے لیے بھیجے کلیکٹر نے بھی اپنی طرف سے دس ہزار روپے کے رخم بھیجی یہ رخم سرپنچ کے پاس رکھوائی گئی وزیر محصوف نے اپنے اس ویڈیو کال کے ذریعے لڑکی کے تمام تر اخراجات برداشت کرنے کا اعلان کیا بہنوں اور بھائیوں کے اٹوٹ بندھن کی علامت راکھی تہوار کے موقع پر وزیراعظم نرین رموڈی کو اسکوری طالبات نے راکھی باندھی اس واقعے کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا جرمنٹن سوپر اسپیشالٹی ہاسپیٹل ڈاکر میر جواد زار خان سینئر ایکسپیرینسٹ اورتوپیڈک سرجن بون فلیکچر، جوانٹ ریپلیسمنٹ، ہپ ریپلیسمنٹ اور سپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں اس کے علاوہ نیورو سرجری، کارڈیالوجی، گینیکالوجی، ڈینٹل، جنرل میڈیسن، ڈیالیسز اور فیزیو تیراپی جیسے شبجات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجوی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے شیرنگ اور پرائیویٹ رومز اسپطال میں چوویز گھنٹے ایم آر آئی، سی ٹی سکان، ٹو ڈی، ڈیجیٹل ایکس رے، الٹرا ساؤنٹ، آپریشن تھیٹر، آئی سی یو اور لیپ کی سہولت دستیاب ہے آپ کی امیدوں کے اہن مطابق جرمنٹن سوپر سپیشالٹی ہاؤسپیٹل پلہ نمبر ایک سو پچاس اتاپور، ہیدراباد